بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہو جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جانساری فود سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں میں اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ سٹیم روز جو ہم شادیوں پہ اور ریسٹورٹس میں کھاتے ہیں وہ تو بنانا بہت مشکل ہے یقین کریں آج ہم آپ کو اتنا ساندھرکہ بتاؤں گا فرسٹ ٹائم آپ بنائیں گی اور اتنا جوسی اتنا شاندار کلر اس کا ٹیکچر دیکھیں اس کا جوس دیکھیں اس کے اوپر لگیں مسالے دیکھیں انشاءاللہ یہی بلکہ اس سے بھی بہتر پانچ منٹ کی یہ ویڈیو دیکھ لینے کے بعد آپ بنائیں گی انشاءاللہ چلیں جی بسم اللہ الرحمن ہے تو یہاں پہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو آپ نے ڈیٹیل سے انٹ تک دیکھنا ہے سب سے پہلی چیز چکن آپ نے اس طرح سے چار پیسز میں جو ہوتا ہے وہ لے آنا ہے اور اچھے سے آپ نے اس کو سرکا اور نمک لگا کے دھو لینا ہے ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کٹس لگا دینا ہے جیسے مرضی لگا لیں بہت دیپ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو فلے ہوتا ہے اس کو آپ نے دیپ لی اس طرح سے کٹس لگانے ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے میٹیوم فلیم کے اوپر ان کو آپ نے فرائی کر لینا ہے جسٹ ایک سے دو منٹ کے لیے ٹیک ہے اس سے زیادہ نہیں تو یہاں پہ دیکھیں جیسے کلر چینج کرنا شروع کر دے گا آپ نے ان کو پلٹ دینا ہے گولڈن آپ نے نہیں کرنا جسٹ جب یہ وائٹ سا کریم سا کلر آ جائے گا تب ہم نے اس کو کچھا ہی یہاں سے نکال لینا ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ پرفیکٹلی آ چکا ہے گولڈن یا بڑاؤنی آپ نے کرنا بلکل بھی صرف دو منٹ کی فرائنگ ہے یہاں پہ ہمیں ہاف کپ دہیں چاہیے تھوڑا سا اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینا اور ادھرک لیسن کا پیسٹ اس میں میں ڈیرھ ٹی سپون ہی یوز کروں گا ٹیک ہے یہاں دکھئے گا تین چیکن کے ہمارے پاس پیس تھے ٹیک ہو گیا اب اس میں بہت ایمپورٹڈ لیمن جائے گا تو لیمن اس میں بڑے والا ہے میرے پاس یہ ایٹ کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو آپ دو ایٹ کر دیں نہیں ہے تو اس میں سرکہ بھی وان ٹی بل سپون چل جائے گا نمک وان ٹی سپون جائے گا اور لال مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ایٹ کریں گے اور وان ٹی سپون بھڑ کر چلی فلیکس جائیں گے یہ فلیور بھی اس کا اچھا ہوتا ہے اور اس کی لکس بھی اچھی جائیں گے اس ریسپی کے اندر ٹیک ہو گیا حلدی ہاف ٹی سپون ایٹ کریں گے اور ساتھ اس میں ایک چھوٹکی کالی مرچ ٹیک ہے وان فورت ٹی سپون ایٹ اس سے زیادہ ایڈ نہیں کرنی ہے آپ نے بس چھوٹکی کچھ آئے گی چلیں جی اگلی چیز ہمارے پاس خوشتھنیاں پاورڈر ہے جو کہ ہم نے وان ٹی سپون ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہے ہمارے پاس زردہ کلر یہ بہت اچھا لگتا ہے تندوری چکن کے اندر سٹیم کے اندر اور یہ ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون کچھری پاورڈر کچھری پاورڈر پنساری سے آپ کو ملے گا یہ چکن کو گوشتوں کو گلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر نہیں بھی آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا سے آپ نے اس کی کر دینی ہے مکسنگ اور آپ کو ایک شاندار سا خوشبودار سا مسالہ ملے گا یہاں پہ جو سٹیم کرنے کا پروسیس ہے وہ بہت امپورٹن ہے وہ آپ نے اینٹ تک دھیان سے دیکھتا ہے کیونکہ اس میں میں نے آپ کو بہت سارے ٹیپس اور ٹریکس دینے ہیں کہ اگر آپ وہ دھیان سے نہیں سنے گی تو آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہمارا شاندار جو مکچر ہے جو بیٹر ہے وہ تیار ہے اس کو آپ بنا کے رکھ بھی سکتی ہیں ایک سے دو دن تک اور اگلی بات یہ کہ جب یہ چکن تھنڈا ہو جائے گا تب ہم نے اس کو میرینیٹ کر دینا ہے اب دہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے زیادہ ایٹ نہیں کرنا اگر دیکھیں زیادہ ہوتا تو یہ پتلا ہو جانا تھا جس سے یہ اس کے اوپر ٹھہرنا ہی نہیں تھا تو اس لئے میں کہتا ہوتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ ضرور دھیان سے سونا کریں کیونکہ اس کے پیچھے ہمارا بہت سارا سالوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک ریسپی ہم نے میں بھی کوئی دو سے تین سو دفعہ بنائی ہو تو ہمارا جتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں اچھا یہاں پہ جب آپ نے چکن کے اوپر یہ سارا جو ہم نے بیٹر بنایا ہے یہ میڈینیشن بنائی ہے یہ لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آدھے گھنٹے تک کا سٹے تو ضرور دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس کو پکا لینا ہے اب یہاں پہ یہ جو میڈینیٹڈ چکن ہے اس کو آپ چاہے تو سیف کر سکتے ہیں فریزر کے اندر ٹھیک ہے ایک سے دو ماہ تک اور جب آپ نے یوز کرنا ہو ایک گھنٹہ پہلے فریزر سے نکال کے فریزر میں رکھ دیں اور بعد میں کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چلیں جی بسم اللہ الرحمن حبصورت سی بڑی سی ایک کڑائی لیں گے آپ تسلا لے لیں پریشور کو کر لے لیں جو بھی اس میں پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے جس کے اندر سٹیمر ڈوبے اوپر ٹھیک کر رکھ دیں گے تاکہ یہ پری ہیٹ ہو جائے گرم ہو جائے پانی پہلے سے اور اس کے بعد میرے پاس ایک سٹیمر ایک سٹینڈ ہے جس کے اوپر میں نے چکن کو آل ریڈی رکھ دیا ہے اس کو ہم اس کے اندر رکھیں گے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا پیسز ایک دوسرے سے سیپرٹ ہی ہو دور ہی ہو تاکہ سب کو ہیٹ سیم ملے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس کے اوپر ڈھککا رکھ دینا ہے یاد رکھی گا جب بھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو تو ایک دفع ٹمپریچر جو ہے کڑائی کا ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ تھنڈی چیز اندر گئی تو آپ نے صرف ایک منٹ کے لیے فلیم کو تھوڑا سا میڈیم کر دینا ہے اور اس کے بعد جب فلیم میڈیم سے تھوڑا سا مطلب گھرم ہو جائے سٹیم اندر بن جائے تب آپ نے فلیم کو لویسٹ کر دینا ہوتا ہے لویسٹ کا مطلب سب سے کم یہاں پہ میں نے اس کو پورے چالیس منٹ کے لیے سٹیم پہ رکھا ہے اگر اس طوران آپ کا پانی جو نیچے کڑائی میں ہے وہ ڈرائے ہو جاتا ہے اڑ جاتا ہے تو آپ نے تھوڑا پانی اور ایٹ کر دینا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے اسے ٹھیک ہے پانی بس آپ نے ختم نہیں ہونے دینا اب یہاں پہ چالیس منٹ بعد اس کو میں لگاؤں گا ہلکا سا مکھن آئل گی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو جس سے اس کا فلیور بھی بڑھے گا شائن آئے گی خوبصورتی آئے گی اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے اس کے لئے اس کے بعد بسم اللہ حرمان ورحم تو ماشاء اللہ الحمدلللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بردتیں دیکھیں کتنا یہ جوسی ہے کتنا یہ لائک کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ساتھ دیجئے اگلی ویڈا تک اللہ حافظ